اور بالخصوص ہمارے صدارتی امیدوار صدار لطیب خان خوصہ موزز خواتین و حضرات میں آپ کا زیادہ وقت اس لیے بھی نہیں لینا چاہتا کہ آپ کافی دیر سے یہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں اور میرے بعد بھی کچھ ہمارے معزز دوستوں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے میں صرف یہ ارس کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ قربار ایسویسیشن کے انتخابات میں اپنی سیاسی وابستیگیوں کے علاوہ اپنی گروپنگ کے علاوہ ہم وقلاء کا یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دے کر ووٹ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو سپریم کورٹ کے جو کہائیش فورم ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کی میں جو صلاحیتیں اور خوبیہ ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا سینئر ہو کہ اس کے باقی جو جونئر وقلاء ہیں وہ اس کا اعترام کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں جو موجودہ اس وقت اس ملک میں پریویلنگ ہے انٹرنیشنل سیچویشن ان ایوریٹنگ تو اس میں آپ کو ایک ایسا سپریم کورٹ بار کا صدر جو کہ انہیں وی ٹیکنیکلی اگرچہ ہر ایک بار اپنے طور پر خود مختار ہے لیکن سپریم کورٹ بینگ دہ ہائیس ایپکس کورٹ آن اس کنٹری اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی ایک اپنی عزت اور اپنا ایک احترام اور ایک پریسٹیج ہوتی ہے جس کے یہ پروفیشنلی بھی آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پروفیشنل میں اس کی ایک نوایاں احسیت ہو اور اس کی عزت اور احترام کیا جائے پروفیشنلی بھی اور تیسری بات یہ ابابہ کہ وہ سرکاری قسم کا آدمی نہ ہو چاہے جس کی یہ لائیئرز میں یہ ایک کمال ہے کہ ان کی اپنی حکومت بھی ہو تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ کریجس ہو بولڈ ہو اور پتہ نہیں یہ بھی ایک اردو ایسی زبان ہے کہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا نہیں ہو اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ رومنٹک بات ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے یہ بات کیا جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام خوبییں جو ہیں تو خوصہ صاحب میں موجود ہیں بالفاظر دیگر ان میں وہ تمام خوبییں موجود ہیں جو مجھ میں خوبییں موجود ہیں تو میں میں آپ سے میرے بدقسمتی سمجھیں خوشکسمتی سمجھیں میرے تمام شاگرد بولے ہو گئے ہیں ججز بند کر ریٹارڈ ہو گئے ہیں اور میں ابھی تک اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس لیے کہ میں نے ہمیشہ وقلا کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہے اور چاہے جو بھی اگر میں نے لیے لیکن میری مجھے پتا ہے کہ جس طرح کلکھتے ہیں نا کہ آخری آرمگاں تو مجھے پتا تھا کہ آخری آرمگاں میری یہی ہے تو میں نے تھی آنا ہے اس لیے آج سے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں آپ نے ہمیشہ بڑی محبت دیئے بڑی شفقت دیئے اور میں نے اپنے فون پہ جتنے ساتھیوں کو دوستوں کو اپنے کینڈیڈیٹ کیلئے کہا بھی ہے تو انہوں نے انتہائی محبت خلوص اور پیار سے ہاں میں جواب دیئے جس کے لیے میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ